موسیقی پیچھے جو جگہ ہے یہ ہمارا بین بی ہے ادھر ہم رکے تھے بڑی زبردست جگہ ہے اور یہ پیچھے وہ لیک کا سین ہے اور صحیح گاؤں والی فیلنگ آتی ہے بڑے بڑے درخت لگے ہیں نیچے بیٹھنے کی جگہ بنی ہوئی ہے اور زبردست قسم کا ہے ایسے ہیں بھی گاؤں ہیں لیکن بڑا زبردست قسم کا نظام ہے یہاں پہ انہوں نے ناشتہ بنا کے دیا ہے یا کلاس کا ناشتہ تھا بریڈ وغیرہ آملیٹ گار کے جو ہوسٹ ہی ہماری اس نے ناشتہ بنایا ہے بڑا ہی زبردست تازہ اسے وقت بنا کے دیا ہے ساتھ میں چھائے کے دو تین کپ پیئے ہیں آپ ادھر سے نکلنے کی تیاری کریں گے اگلا ہمارا ادھر سے آج ڈرائیو دو گھنٹے کی ہے ہاہ چھے گھنٹے والا سین میں پھر ہم دوسری جگہ پہنچے گے اور وہ دیکھتے ہیں وہ جگہ کیسی ہے ہمارے پاس ایک بڑی زبردست جگہ آئی ہے ہم نے بریک لگائی ہے یہ پاس پیچھے دو پہاڑ ہیں اور اس کے دونوں سائٹ پہ نا لیک کے مزے ہیں اور میں کہتا ہوں کہ صورت موسم ہوا گیا آج بادل سہاریں نیچے آئی ہوئے ہیں پہاڑوں کے یہ ایسی جگہ ہے جہاں چاروں طرف پہاڑ ہیں اور مزے کا سین ہے میں نے کہا چلو دو منٹ بریک لگا کے تو اسی واک کر کے فریش ہو لیں وہاں بھی بڑے مزے کی ہے الکی الکی میٹھی میٹھی سردی ہے بڑے مزے کے ویوز ہیں میں نے سوچا ہی تر روک گے آپ لوگوں کو ویو چیک کر رہا دوں آج آئے ہم اپنے لوکیشن نمبر ون پر یہ میرے پیچھے جو بریش نظر آہا ہے یہ ساری لوکیشن تھی ایدھر سے پرانی زمانے کی جو ٹرین ہوتی ہے نا سٹیم والی وہ گزرتی ہے ہر توری دیر بعد لیکن آ جائے ہیں تو پتہ چلے کہ کوئی سی ہر تال کی وجہ سے ٹرائک کی وجہ سے ٹرینیں نہیں چل رہی تو آج پورا دن ٹرین نہیں گزرے گی ویسے دیکھنے ہی تو سارے ٹرین ہی آتے ہیں جب اس پیش سے گزرتی ہے نا تو وہ ایک دام اس کا ڈرائیور ایک لیٹر پہ پاؤں رکھتا ہے اور ایتم دعاں ہی دعاں ہو جاتا ہے اس کے آگے سے سے لنسے سے دعاں نکلتا ہے سارا وہ سین ہوتا ہے لیکن پھر بھی جگہ بڑی زبردست ہے وہ دیکھیں بادلوں میں پار ڈوبے ہوئے ہیں اور زبردست قسم کے سین ہیں ادھر تھوڑا سال رکھیں گے انجائے کریں گے اور اس کے بعد ریکھتے ہیں پھر اگلی ڈیسٹینیشن پہ کب ہو اور کہاں جائے نکلنا ہے اور کیسے نکلنا ہے ہاں جی ابھی آئے ہیں ہم پیچھے بین نیویس یہ میرے پیچھے ہی در سے نہیں نظر آتا وہ بین نیویس پہاڑ ہے جو انگلینڈ کا نہیں ریلز کا نہیں سکارلینڈ کا نہیں بلکہ یوکے کا سب سے بڑا پہاڑ ہے اور سب سے انچا پہاڑ ہے وہ آج ہم نے ہائک تو نہیں کرنا لیکن ادھر مری کی طرح نا کیبل کارز ہیں اب وہ دیکھنا ہے کہ اس کی اڈوانس بکنگ کرنی پڑتی ہے یا ابھی ہمیں ٹکٹ دے دیں گے اگر ابھی ہمیں ٹکٹ دے دیتے ہیں نا تو پھر ہم کیبل کار لیں گے اور ادھر سے لانچ کریں گے کیونکہ پہلی جگہ تو گے وہاں ٹرین گزری نہیں ٹرینیں بانتی اب دوسری جگہ آئے ہیں بارش ہوتی ہے ایک دم دوپ نکل آتی ہے موسم بھی عجیب کرتب کر رہے ہیں لیکن ابھی دوپ نکلی ہے موسم اچھا ہے یہ میری پیچھے بادلوں کے مزے دیکھیں اور ابھی آپ کو بین نیویس کا بھی ویو دکھاتے ہیں اس سے پہلے ہم لانچ وغیرہ کر لیں اور ٹکٹ وغیرہ کا بتا کر لیں پیکنگ وغیرہ کر ل اور ٹکٹ بھی مل گئے ہیں اب کیبل کار سے ہم اوپر جائیں گے اور بات یہ ہے کہ ریسٹورانٹ ایک نیجے بھی ہے اور ایک کیفے اوپر بھی ہے تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اوپر والی کیفے پر لنچ کریں گے اب دیکھتے ہیں یہ کیبل کار کیسی ہے پاکستان والی جو مری میں ہے اس کے تو بڑے مزے ہیں لیکن اس سے پہلے چیئر لیفٹ بھی آتی ہے یہ چیئر لیفٹ نہیں ہے صرف کیبل کار ہے اور دیکھتے ہیں اب اس کے کیا سین ہے یہ بیٹھے ہم ابھی کیبل کار میں ہیں اور یہ جاری ہے کیبل کار ہے بین نیویس کے اوپر جو یوکے کی سب سے انٹھی پہاڑی ہے ٹھیک ہے ماؤنٹین ہے اور بڑی مزے کا یہ سین ہے اور یہ میرے پیچھے آپ ویوز دیکھ سکتے ہیں اور یہ مست جاری ہے لڑی اب دیکھتے ہیں کہ اوپر جا کے کیسے ویوز وغیر ہیں کوئی ڈرون وغیرہ اور آنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے کیا سسٹم ہے سارے پیسے نا یہ ویو آہ دیکھ گے پورے ہو گئے ہیں یہ دیکھیں یہ تقریباً آٹھ سو میٹر ہے اور جو بین نیویس کی آئیٹ ہے وہ تینہ سو میٹر ہے وہ یہ تقریباً آٹھ نو سو میٹر کے اوپر ہیں اور یہ سارے بادل نا ہمارے نیچے ہیں وہ پیچھے سے بھی بادل گزر گئے ہیں فل بادلوں مالا سین ہوا ہو گئے اور زبردست کسیوں کے صحیح میں کہتا ہوں کہ یہاں آگے نہ پیسے پورے ہو رہے ہیں چیلیم جو کیبل کار تھی اس کی بھی رائٹ کافی لمبی تھی اور اوپر فل ٹاپ پہ لے گئے آئی ہے اور بادلوں میں میں کہتا ہوں کہ صحیح مزے ہیں جو وہ اس پوائنٹ کے ہیں ہاں جی ابھی کیبل کار کے مزے پورے ہو گئے ادھر آئے تھے پھر ہم وہ اوپر چڑھیں ادھر سے یہ دیکھیں آپ ادھر سے فل اوپر چڑھ کے ویو کے مزے دیں کیونکہ ہمارا دل تھا ہم تھوڑے سے اور اوپر جائیں تو ادھر جو سب سے ہنچی پہاڑی تھی وہ ہائک کی لیکن ہوا بہت تیز ہوا تھی کہ چلنے نہیں ہو رہا تھا اب فائنلی یہ تو اسی گرم ہے کیبل کار میں بیٹھے ہیں اب ہم نیچے واپس جا رہے ہیں اس کے بعد ہم ڈرائیو کر کے جائیں گے جیدر ہم نے آج نائٹ سٹے کرنا ہے دوسر طور سے ریسٹ کر کے پھر دیکھیں گے کہ کوئی اور آس پاس کوئی ریسٹینیشن کوئی ایسی ایریا ہو جہاں ہم اور انجائے کر سکے تو پھر انشاءاللہ جائیں گے کیونکہ ابھی ٹائن کافی ہے تو ایک دو جگہ ہم اور دیکھ سکتے ہیں بشرت یہ ہے کہ وہ پاس ہو تب اگر تو چیز دور ہوئی تو پھر ہم ریسٹی کریں گے اور کال صبح انشاءاللہ دوبارہ اپنے سفر کا آگاز کریں گے یہ آئے ہم فورٹ ویلیم کے ٹون میں یہ پیچھے لیک اور باطلوں کے ویو چیک کریں ایدھر اب ٹون سینٹر گھومیں گے شاپنگ وغیرہ دیکھیں گے اس کے پاس ایدھر ایک ریسٹوڈنٹ ہے وہ ایدھر کھانا شانک کھائیں گے اور باس ایدھر انجائے کریں گے پھر واپس اپنے روم میں جا کے وہاں ریسٹ کریں گے اور کال دوبار اپنے سفر کا آگاز کریں گے موسیقی موسیقی